پاکستان میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد چوالیس ہزار سے بڑھ گئی ملک میں ڈینگی سے اب تک چھاسٹھ افراد لکمہ اجل بھی بن چکے ہیں تحت کے ماہرین کے مطابق ملک میں آب و ہوا کی تبدیلی بارشوں اور گرمی میں اضافہ سمیت کئی وجو سے ڈینگی میں کوشت با اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں واقعہ نیشنل اسٹیٹیوٹ آف ہیلت کے سینئر آفیشل کے مطابق دوہزار گیارہ میں ستائیس ہزار مریض تھے اور اب اس وقت اس کی تعداد چوالیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے تاہم دوہزار گیارہ کے ڈینگی وبا میں مرنے والوں کی تعداد قدر زیادہ یعنی تین سو اکتر تھی مرکزی اور صوبائی حکومتیں حفاظت اقدامات میں ناکام ہو چکی ہیں پانی کے زخائر پر سپری جیسے سادہ اقدامات میں بھی حکومت ناکام نظر آتی ہے حکومت اس وقت بیدار ہوئی جب سینکڑو افراد اس سے متاثر ہو چکے تھے اب بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں ڈینگی مچھروں کے خلاف پرے نہیں ہو سکا سب سے زیادہ افراد اسلام آباد اور راون پنڈی میں ہیں جہاں ڈینگی وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بارہ ہزار چار سو تیتیس سے تجاوز کر چکی ہے واضح رہے کہ یہ وائرس مچھر سے پھیلتا ہے جو ساف پانی پر پلتا ہے اور پاکستان میں یہ بر وبائی صورت اختیار کر چکا ہے